اسلام علیکم ناظرین کیا حال جال ہے میں ہوں عبد المعید انور آپ کا دوست آپ کا میزبان اور آج کی کلاس بہت ہی چھوٹی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی کلاس میں صرف میں آپ کو رینڈرنگ کا طریقہ بتاؤں گا اور ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ اگر خود سے کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے فوٹیج جاہیے جو کاپی رائٹ فری ہو اس کے لیے آپ جائیں گے www.pixels.com کے اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں unsplash.com unsplash.com پہ آپ کو بہت ہائی کوالیٹی کے فوٹو ملیں گے یہاں سے آپ فوٹوز بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کچھ فوٹیجز ڈاؤنڈوڈ کی ہیں پیکزلز ڈاؤنڈ کام سے اور دو ایک فوٹوز بھی ڈاؤنڈوڈ کی ہیں تو unsplash سے تو یہ میں امپورٹ کرتا ہوں سب کو اکٹھے سیلیکٹ کیا اور اپن کر دیا یہ یہاں پر میڈیا بین میں آ چکی ہیں تو میں ایک ایک کر کے سب کو یہاں پہ لا سکتا ہوں اور دوسرا طریقہ یہ ہے سب کو اکٹھے لا سکتا ہوں پہلے میں ایک ایک کر کے آپ کو لا کے دکھاتا ہوں add to timeline and play head میں نے کیا تو یہ یہاں پر آ گیا اگر دوسرا میں add to timeline and play head کروں گا تو یہ یہیں پہ اوپر دوسری layer پہ add ہوگا تو اس سے اچھا یہ ہے کہ میں یہ کروں کہ یہاں سے اس کو drag کر کے یہاں پہ لے آؤں اسی طرح تیسری فوٹیج کو یہاں drag کر کے لے آؤں تو اس سے بھی اچھا طریقہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ اکٹھے میں سب کو control A سے تمام select ہو جائیں گے دیکھیں control A دبایا اور یہ تمام select ہو گئے اب میں اس میں ان کو add to timeline and play head کروں گا تو یہ تمام اکٹھی فوٹیجز یہاں پہ آ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا ہے تو اس کو میں برابر کر دیتا ہوں تو اگر اس میں میں background music add کرنا چاہوں تو background music add کرنے کے لیے میں پھر میڈیا بین میں جاؤں گا تو یہاں پہ import میڈیا کیا یہ میں نے free copyright background music download کیا ہے یوٹیوب سے یوٹیوب سے download کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا ابھی فیلال اس کو add کرتے ہیں یہ ویڈیو ہے لیکن اس میں سے میں audio extract کروں گا audio extract پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کیا تھا لیکن میں نے خاص کر کے آپ کو نہیں سمجھایا تھا تو audio extract ویڈیو میں سے audio extract کرنے کا طریقہ میں بھی آپ کو بتانا ہوا دوں گا تو اس کو میں نے add to timeline add play add کیا تو خیر مجھے اس میں سے صرف audio چاہیے ویڈیو نہیں چاہیے تو میں اس میں سے audio اور ویڈیو کو الگ کر کے ویڈیو کو delete کر دوں گا اور audio کو صرف رکھوں گا تو اس میں سے audio extract کرنے کا کیا طریقہ ہے اس پہ right click کریں اور separate audio and video اس پہ click کریں تو یہ audio اور ویڈیو الگ ہو گئی اب یہ ویڈیو نیچے ہے اور جس میں waveform بنی ہوئی ہے یہ audio کی waveform ہے تو یہ audio ہے اور یہ نیچ والا ویڈیو ہے ویڈیو کو میں نے click کر کے backspace لوا دیا اور یہ delete ہو گئی اب دیکھیں یہ as a background music act کرے گا اب میں اس کو play کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ play ہو گئی ابھی یہ ویڈیوز کافی بڑی بڑی ہیں تو میں ان کو چھوٹی چھوٹی کروں گا بس پانچ پانچ سیکنڈ تک ان کو رکھوں گا یا چار سیکنڈ کر لیتے ہیں تو تقریباً چار سیکنڈ اس کو میں نے چار پہ رکھ کے کیا کیا split split کر کے میں نے آگے والی footage delete کر دی اس کو میں پیچھے لے آیا میں نے اس کی length کے برابر اس کو رکھنا ہے تو میں کس طرح اس کے برابر رکھ سکتا ہوں ایک آسان سا حل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اٹھائیں آپ اوپر لے کے جائیں اور تیسری layer یا دوسری layer میں رکھیں جہاں پر آپ کو جگہ ملے اور یہ دیکھیں یہ اب برابر آ گیا اب اس کو split کریں اور آگے والی part کو delete کر دیں اسی طرح اس کو لے آئیں اس کو اوپر رکھیں split کریں اور اس کو delete کر دیں یہ دونوں ہو چکے ہیں تو یہ آگے کیے میں نے اس کو واپس یہاں لے آیا اس کو بھی لے آیا یہ اگر آپ کا system slow ہے تو یہ تھوڑا سا problem کرے گا اگر system اچھا ہے تو پھر کوئی issue نہیں ہوتا میں چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کوئی بڑی لمبی ویڈیو render نہیں کرنا چاہتا کیونکہ rendering میں time لگتا ہے یہ برابر کیوں رکھ رہا ہوں تاکہ اس میں ویڈیو جو بنے وہ خوبصورت بنے اگر آپ کوئی اس طرح کی ویڈیو شیڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ چیزوں کا size length یہ برابر رکھیں میں نے تھوڑا سا آگے رکھ کے اس کو split کیا ہے اس کے برابر میں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے اس کو میں نے اکڑا اور یہاں پر لے آیا اب آڈیو اور ویڈیو کی length برابر ہو گئی ہے اس کے بعد آج میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ آپ سب میڈیا کو select کر کے اگر آپ shift t دباتے ہیں shift t تو ان سب میں transitions ایڈ ہو جائیں گی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ اگر آڈیو یہاں پر ویڈیو ختم ہو رہی ہے تو جو آڈیو ہے وہ ایک دم بند ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آڈیو بھی آخر میں fade ہو کے ختم ہو تو fade ہونے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر more پہ جائیں اور یہاں پر آڈیو ایفیکٹس میں جائیں آج میں نے آپ کو ایک ایک ایکسٹر چیز بتا دی کہ آڈیو ایفیکٹس میں جائیں اور یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے fade out آپ نے آڈیو کو select کرنا ہے اور fade out پہ right click کر کے دیکھیں add to selected media تو یہ دیکھیں یہ خود با خود fade ہو گیا اب میں اس کو چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ fade ہوا اسی طرح شروع میں اگر میں دیکھوں تو شروع میں اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو fade in بھی آپ ڈال سکتے ہیں میرے خیال سے شروع میں بھی ڈالنا پڑے گا تو fade in شروع میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے right click کیا اور یہ option ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس میڈیا کو select نہیں کیا ہوا ہے آپ نے اس میڈیا کو select رکھنا ہے اس کے بعد fade in پہ click کریں right اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی add ہو گیا اب یہ دیکھیں میری ویڈیو تیار ہے رینڈرنگ کے لئے تو spaced by اور یہ play ہوگی کچھ رینڈم فوٹیج میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور یہ پیکزلز ڈاٹ کام ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے علاوہ یہ جو فوٹوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں ابھی دو فوٹوز یہ میں نے unsplash ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور یہ آخری فوٹیج فیملی کی یہ بھی پیکزلز ڈاٹ کام سے تو یہ ویڈیو بنی ہے تین تیس سیکنڈ کی تو اب اس کو میں ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میری آج کی کلاس کا مقصد تھا مین مقصد تو یہاں سے آپ شیئر پہ جائیں گے دیکھیں شیئر پہ آپ کو بہت سے اپشن دیتا ہے یہ آپ لوکل فائل بھی کر سکتے ہیں screencast.com ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی آپ اپنی ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں وی میو جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ڈیریکٹ آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گوگل ڈرائیو پہ آپ ڈیریکٹ بھیج سکتے ہیں گوگل ڈرائیو پہ ڈیٹا سٹور کر کے آپ اس کی لینک اگر کہیں پہ بھیجتے ہیں تو وہ بندہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے یہاں سے آپ کسٹم پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلحال آپ کے کام کی جو چیز ہے وہ ہے لوکل فائل لوکل فائل پہ آپ کلک کریں یہاں پر یہ جو پہلا آپشن ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں دو کوالٹیز یہاں پر موجود ہیں سیون ٹونٹی انڈ ٹین ایٹی تو میری ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ ٹین ایٹی میں بنے تو ٹین ایٹی پہ کلک کروں گا اور نیکسٹ پہ کیونکہ میرا کینویس کا سائز بھی ٹین ایٹی ہے پچھلی کلاس میری کینویس پہ تھی اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو یہ اوپر شو ہو رہی ہے یہاں پہ کلک کریں اور کینویس والی ویڈیو دیکھیں لازمی کیونکہ وہ بہت ہی امپارٹنٹ ویڈیو ہے کہاں پہ یہ آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے وہ آپ نے کھولنا ہے تو یہ فولڈر میں نے کھولا تو پلاس نمبر فور یہ میں نے فولڈر بنایا ہوا ہے پریکٹس کیا کریں کہ آپ پراپر نیم لکھا کریں تو میں نے ابھی رینڈم ویڈیوز لی ہوئی ہیں تو رینڈم ویڈیو میں نے نام دے دیا اس کے بعد میں نے سیو کیا تو فینش کیا میں نے تو یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے یہ صرف تیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور یہ کافی ٹائم لے رہی ہے اگر آپ کا جی بیو تگڑا ہے گرافک کارڈ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں اچھا رکھا ہوا ہے میں رکمنٹ کروں گا کہ کم از کم آپ کا گرافک کارڈ 2GB ہونے چاہیے تو اگر آپ کا گرافک کارڈ اچھا ہے تو یہ رینڈرنگ بہت تیز کرے گا تو اگر آپ کا گرافک کارڈ اچھا نہیں ہے تو یہ رینڈرنگ میری طرح کرے گا کیونکہ میرا بھی لیپ ٹاپ کو اتنا اچھا تیز نہیں ہے تو میری ویڈیو ابھی رینڈر ہو چکی ہے یہ خود با خود play ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو رینڈر ہو چکی ہے اب یہ میں جہاں پر اسمال کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یہ ہائی کوالیٹی ویڈیو ہے یہ پروڈکشن ریچالٹس ہیں اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ یہ ویڈیو کس طرح کی ہے ڈائمنشنز کیا ہیں کتنی لینڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ فینش کر دیں آپ کی ویڈیو ریڈی ہے تو امید ہے آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کے ساتھ جھوڑے رہیے انشاءاللہ آپ ایک اچھے ویڈیو ایڈیٹر بنیں گے THANK YOU